موسیقی ہسلونے کون فرنز این فین عرب نیوز ٹی وی میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں ناظرین میجر جنر آصف گفور نے پوری قوم کو خبردار کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے نوجوانوں تیار ہو جاؤ کل سپہر تین بجے کے لیے پاکستان آرمی کا بڑا انکشاف ناظرین پاک فوج کے ترجمان میجر جنر آصف گفور کل سپہر میڈیا کو اہم معاملات پر بریفنگ دیں گے ترجمان پاک فوج میجر جنر آصف گفور نے مزید کہا ہے کہ پاک بھارت حالیہ کشید کی اور ملکی سلامتی صورتحال کے مطلق میڈیا کو اہم معاملات کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے واضح رہے میجر شبیر شریف شہید کا 76 یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے میجر شبیر شریف شہید وحد فوجی افسر تھے جنہیں نشان حیدر اور ستارہ جررت دونوں ملے قوم کے عظیم سپوت نے انیس سو کتر کی جنگ میں ہیڈ سلمانگی کے مقام پر جمع شہدت نوش کیا انیس سو کتر کی پاک بھارت جنگ میں جررت اور بہادری کی عظیم مثال قائم کرنے والے میجر شبیر شریف شہید کا 76 یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے میجر شبیر شریف شہید 28 اپریل 1947 کو زلہ گجرات کے قصبہ کونجا میں پیدا ہوئے اور پھر پکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں تربیت حاصل کرنے کے بعد پاک فوج میں شامولیت اختیار کی وطن کی مٹی گواہ ہے کہ قوم کے سپوت 28 سالہ میجر شبیر شریف شہید نے انیس سو کتر کی جنگ میں بہادری کی وہ داستان رقم کی جس نے دشمن پر لرزہ تاری کر دیا میجر شبیر شریف شہید واحد فوجی افسر تھے جنہیں نشان حیدر اس طرح جرد دونوں ملے جبکہ دوران تربیت ازازی شمشیر بھی دی گئی ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جس کو دو نشان حیدر ملے ان کے معموم میجر عزیز بٹی شہید کو بھی نشان حیدر ملا ہے میجر شبیر شریف شہید کے خاندان کو یہ ازاز بھی حاصل ہے کہ سابقہ چیف آرمی سٹاف جنرل رہی شریف کا تعلق بھی اس خاندان سے ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ